ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ کے نیٹرٹو میں یاتیاتی راہے پر وہاں چیکنگ ابھیان چلائے گیا تثہ بینہ ہیلمٹ کے چل رہے وہاں چالکوں کا چالان کیا گیا تثہ اچت کاروائی کی گئے جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے بتایا کہ جنپت کے لوگوں کو سرکشت رکھنے کے لیے تثہ ان کی جان بچانے کے لیے یاتیات پولیس نیمی تروپ سے کاروائی کر رہی ہے اس کاروائی کا مکہ ادیش ہے لوگوں کی جان کے سرکشہ کرنا اور شہر کو درگھٹنا مکت بنانا اسی سمبند میں یاتیاتی راہے پر وہاں چیکنگ ابھیان چلائے گیا جس میں بینہ ہیلمٹ اور بینہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ چلنے والے وہاں چالکوں کا چالان کیا گیا جس میں کل 42 چالان کیے گئے انہوں نے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہاں چلاتے سمیں ہیلمٹ اور سیٹ بیلڈ کا پریوک ضرور کریں تاکہ اپنا جیون سرکشت کر سکیں اور جو بینہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کے چل رہے ہیں وہاں جل سے جل اپنا ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لگوالے اس سمبند میں کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس بی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا موسیقی 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 بہت سارے لوگ ہیلمٹ تو باندھ لیتے ہیں پرانتو اس کے بعد اپنی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کا ایک انکروں نے جانبوش کے گھائب کر رکھا ہے کہ اس سے پلیس ہم کو روکے گی نہیں ہم چالان سے بڑھ جائیں گے پکڑ میں نہیں آئیں گے کئی سگنل بریک کر دیں گے تو ایسے لوگوں کی گاڑیوں کو روک رکھ کے ان کی گاڑیوں کے یہ پیپر چیک کیے جا رہے ہیں اور ان کا صحیح نمبر پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی گلتی پائی جاتی ہے ان کے کاغجوں میں نمبروں میں تو ان کی خلاف بیدھک کاربائی ایم بیٹ کے انتقاط کی جا رہی ہے اور آگے بھی جاری رہے گی میرا سبیت سے یہ اپیل ہے کہ اپنی گاڑی پر ہائی سیکیورٹی ریشٹیسر پلیٹ کو لگا کر چلیں اور ہیلمٹ دھارن کر کے چلیں تاکہ خود سرکشت رہیں اور سماج کے لیے ایک جمعیدار ناغرک ہونے کا ایک سندیشت کو سوہم دیں